حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں شاد بن مالک سے وہ کہتے ہیں کنہ نتبکو ہم تطبیق کرتے تھے سمہ امیر نابر رکا بھی پھر ہمیں گھٹنوں کا حکم دیا گیا تطبیق ہوتا ہے پہلے تھا اسلام میں یہ طریقہ جب رکو میں جانے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے جب رکو میں جاتے تھے پھر امیر نابر رکا بھی گھٹنوں کا کہ اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا گھٹنوں کو پکڑنے کے حکم سے پہلے تطبیق کا حکم تطبیق کیا ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکو میں جاؤ آپ کھڑے ہو دونوں ہاتھوں کو ایسے نہ بھی کرو رکو میں جاؤ گھٹنوں کے درم اپنے ہاتھ ایسے یہ ایسے کہتے ہیں میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا اس حدیث کی سنت کا ترجمہ یوں ہے ابن ابی سبعہ بن طلحہ کہتے ہیں ابن ابی سبعہ بن طلحہ کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا وہ ایسے 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 حضرت ایسے ایسے کیا وہ ربانہ لیکل حمد بھی کہیں کیا امام ربانہ تو اس نے کہا ماں علیہ ہی ہیں یہ کول ادالکہ ان پر نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں سمہ رواہ ان ابن عمرہ پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھے فلمہ رفع رأسا پھر جب آپ نے سر اٹھایا من الرکعاتی رکو سے قال سمع اللہ لمن حمدہ کہا فقال تو آپ نے کہا ربنا فقال تو کہا راجلوں کے لفظ ہے نا ہاں یہاں راجل کے لفظ ہے فقال راجلوں تو ایک آدمی نے کہا ربنا لیکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی فلم پن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھاری ہوئے قال آپ نے پوچھا منر المتکلم و بحاد کون ہے جس نے یہ کلمات کہے قال ہاں سلاس مرات تین مرتبہ آپ نے پوچھا قال رجلوں آدمی نے ارز کیا آنا یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں ہوں وہ فقال آپ نے فرمایا فواللذی باعثنی بالحق اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوش کیا لقد رائیتو میں نے دیکھا تیس سے زیادہ فرشتوں کو یبتدھرون جنہوں نے جلدی کی ایہم یکتبو علاقہ کہ تمہاری اس نیکی کو کون لکھے کہ تیس سے زیادہ فرشتے چھپکے کہ تمہاری اس نیکی کو لکھے او من یرفا علاقہ یہاں تمہاری اس نیکی کو لے کر اللہ کی طرف جائیں کہ میں لے کر جاؤں گا اس نیکی کو سوال اللہ حضرت امام حنیفہ اپنے سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں وائل بن حجر سے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا ساجدہ جب سجدہ کرتے وَدَعَ رُقْبَتَئِهِ اپنے گھتنوں کو رکھتے قبل آئی دے ہی اپنے ہاتھوں سے پہلے وَعِدَعَ قَامَ اور جب کھڑے ہوتے سجدے سے رَفَعَ عَيَدَئِهِ ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے اُرْقْبَتَئِهِ اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے حضرت امام وحنیفہ اپنی سنت کے ساتھ اپنے آپ باس رضی اللہ تعالی نہو سے روایت کرتے ہیں یہ صحابہ کی ایک جماعت سے کہ اوہیہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی گئی کہ ایس جدہ علیہ سبادی آزمین آپ سات ہڈیوں پر سات ہڈیاں کون سی ہیں دو پاؤں ہیں دو گھٹنیں چار دو ہاتھ چھے اور ایک پشانی ساتھ حضرت امام وحنیفہ اپنی سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے مروی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا جدہ میں سجدہ کروں علیہ سبادی آزمین سات ہڈیوں پر ولا اکو فشارن ولا صحبت نام میں بالوں کو سمیٹوں نام میں تپڑے کو سمیٹوں آن نبی سفیان حضرت امام وحنیفہ حضرت امام وحنیفہ اپنی سنت کے ساتھ حضرت ابو سائد خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسان یسجدو علیہ سبادی آزم انسان سات ہڈیوں پر سجدہ گتا ہے جب ہاتی ہی اپنی پشانی پر ویدائی ہی اور دونوں ہاتھوں پر ورکبتائی ہی دونوں بھٹنوں پر وامو قدی میں قدمائی ہی اور اپنے دونوں قدموں کے آگے والی انگلیوں سے یہ دونوں قدموں کے پوروں کے ساتھ ویدہ سجدہ احد الکم جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے فَلْيَدَا تو چاہیے اسے کہ وہ رکھے کُلَّ عُدْوِن مَوْدِعَهُ ہر عُزْو کو اپنی جگہ پہ ویزا راکا اور جب وہ رکوع کرے فَلَا يُدَبِّخْ تَدْبِحَ الْحِمَارِ تو وہ گدے کی طرح گدے کی طرح نہ جھوکے پشلے دیس نہیں پڑی آپ نے اللہ کے بندے بلکل رکوع میں جب جائیں گے رکوع میں جاؤ آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں میں بھی نہ رکھو گھٹنوں کے اندر بھی نہ رکھو گھٹنوں کے اوپر بھی نہ رکھو بلکل ایسے سیدھا کرو ایسے یہ دیکھ رہے ہو اسے ہاں یہ کہتی ہے امام ابو حنیفہ اپنی سنت کے ساتھ ابو ندرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے فلا یمدہ ناریج لئے گی تو وہ اپنے پاؤں کو بچھائے نہ اپنے پاؤں کو ایسے کرتے ہیں فینل انسان ہے کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے ساتھ نڑیوں پر پشانی پر دونوں ہاتھوں پر دو گھٹنوں پر اور دو پاؤں پر وقد ہمیں یہ دو قدموں پر اور ایک روایت میں جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو اپنی پشت کو نہ بچھائے سجدہ کرو یہ تھوڑا پیچھے کرو ہاں کرو ذرا ایسے نہیں آپ کرو ایسے ایسے سجدہ نہ کر اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی سجدے میں اپنی پشت کو بچھا دے بالکل یہ نہیں کہ برابر کر کے پشت نبی حضرت امام ابو حنیفہ اپنی سنت کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ جو نماز پڑے فلا من صلی اللہ جو نماز پڑے فلا افترش زرائی ہی افتراش الکل بھی تو وہ اپنے بازوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے ایسا نہ کرے کہ اپنے بازوں جس طرح وہ کتہ زمین پر رکھتے ہیں بالکل ایسے سجدے کی حالت میں ایسے نہ کرے حضرت کون سی روایت رہے گئے پڑو حدیث کیا لپن اکریمہ لپن اکریمہ لپن اکریمہ لپن اکریمہ لپن توجہ حاضر رکھو حضرت عباب محنیفہ اپنی سانت کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یک رد فی الفجری فجر کی نواز میں کنوت نہیں پڑی مگر صرف ایک مہینہ لم یورہ قبل ازالی کا والا بادہ اس سے پہلے بھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی آپ کو پڑھتے فجر کی نماز میں جو کنوت آپ نے پڑی تھی اس میں آپ نے مشرقین کے خلاف دعا کی مشرقین کے خلاف دعایا مشرقوں کے لئے بد دعا فرمائی تھی حضرت عمام محنیفہ اپنی سانت کے ساتھ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ انہ علم یک نوت آپ نے قنوت نہیں پڑی مگر چالیس دن جس میں آپ نے دعا کی اسیعہ اور زکوان کے خلاف یہ قبیلوں کے نام ہیں پھر آپ نے وفات تک خضر کی نماز میں قنوت آج کل بھی کچھ لوگ خضر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں حضرت عمام محنیفہ اپنی سانت کے ساتھ حضرت وائل بن خجر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جالا سفی صلاح جب نماز میں آپ بیٹھتے ہیں آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں وقاعدہ علیہ آج جا اور بچھا دیتے رجلاہ اليسرہ یسرہ کہتے ہیں بائیں کو آج جا بچھا دیتے بائیں پاؤں کو وقاعدہ علیہ اور اس پر بیٹھتے وین سیبو رجلاہ اليمنہ اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے گاڑ لیتے ہیں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہی فکنن نساء کہ عورتیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بڑھتے تھے یہ لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے وہی حضرات جو قنود بڑھتے ہیں نا فجر میں وہی کہتے ہیں عورت کو وہ کہتے ہیں حضور نے کہا جس طرح مجھے نماز بڑھتے دیکھتے ہو تو اس طرح پڑھ ان کو کیا پتا کہ یہ روایت آپ نے خندق کے موقع پر جب آپ نے نمازیں قضا کی تھی اس وقت صحابہ کو فرمایا تھا اور مرد تھی سارے اور ان کو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے نمازیں بترطیب قضا کی ہیں اس طرح تم بھی بترطیب قضا کرو کہ کس طرح عورتیں حضور کے زمانے میں نماز بڑھتی تھی تو کنہ یہ طرح بانا وہ چونکڑی مارکٹ بیٹھتی تھی وہ کیا کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی یہ طرح بانا چورس ہو کے یعنی چونکڑی مارکٹ چار زانو چونکڑی مارکٹ بیٹھتی تھی جس طرح میں یہ میں بیٹھا ہوں پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ پہلو کے بل بیٹھ ہیں جس طرح عورت ہیں جب قاضے میں بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں اپنے دونوں پہنوں ایک سائٹ پہ اپنے دائیں طرف نکال دیتے ہیں دونوں پاؤں ہاں ایسے نکال دیتے ہیں پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلو کے بل بیٹھے اپنے دونوں پاؤں سائٹ پہ نکال کر بیٹھے حضرت امام مہنیفہ اپنی سنت کے ساتھ حضرت برہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمونا کانا یعلمونا تشہودہ ہمیں تشہود سکھاتے تھے اس طرح کما یعلمو صورت من القرآن جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے ہیں حضرت امام مہنیفہ اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خطبہ سکھایا یعنی التشہودہ تشہود سکھایا اگر کوئی سوال کرے نماز کا خطبہ کیا چیز ہے تو وہ کیا ہے تشہودہ حضرت امام مہنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی سنت کے ساتھ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نبی پاک کے پیچھے نقولو السلام علاللہ تو ہم عطا حیات میں کہتے تھے السلام علاللہ کہتے تھے مفی روایت زیادت من عبادت السلام علا جبریلہ ومیکائلہ ایک روایت میں الفاظ السلام علا جبریلہ ومیکائلہ کے بھی ہیں فق والعالی ننبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف توجہ فرمائی فقالہ تو آپ نے فرمایا ان اللہ ہوا السلام اللہ تو خود سلام ہے اس پر کیوں سلام فیٹھتے ہو اللہ تو فائدہ تشاہدہ حدوکم جب تم میں سکتے ہیں اچھے یہاں سے ایک مسئلہ بتا دوں بعض اترات دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ جو پڑھا اس کا سواب تورے دیتے ہیں تو خدا کا خوف کیا ہے یا اللہ جو پڑھا اس کا سواب تورے دیتے ہیں بلے کسے تیری بلند وارگاہ میں اس کا سواب بیش کرتے ہو برماللہ حول علاکم ان اللہ و السلام اللہ تو خود سلام ہے اللہ پر سلام اللہ خود سلام ہے فیضہ تشاہدہ حدوکم جب تم میں سے کوئی ایک تشاہد میں بیٹھے فلیکل وہ کہے اتہیات للہ والسلبات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول وہ یہ کلمات کہے یہ وہ کلمات ہے نا محراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا سکتا تھا اتہیات للہ والسلبات والطیبات پھر اللہ کی طرف سے جواب تھا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر حضور نے ساتھ امتیوں کو بھی شامل کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اقلام حضور کا والا عباد اللہ الصالحین ٹھیک ہے آپ کتاب پڑھیں نا مشاہدات محراج کے حوالے سے تو اس کے اندر یہ آپ کو روایتیں ملے گی وفی روایتیں اور ایک روایت میں وہ یوں کہا کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایے سلام پر سلام تو نہ کہو نا سلام پر سلام تو نہ کہو نا ولیکن قولو لیکن یوں کہو اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتہیات سکھائی تشہود کے آخر تک یعنی کہ آخری کلمہ تک سکھایا اور ایک روایت میں اللہ مانا کے لفظ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نبی پاک کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں نقولو اذا جلسنا ہم کہتے جب ہم بیٹھتے ہیں نماز کے آخر میں السلام علی اللہ السلام علی رسول اللہ وعلا ملائکت نسمیہ من الملائکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولو کدا وقولو اتہیات للہ وصلوات سمجھ آگئے مانا حضرت امام ابو حنیفہ اپنے سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نماز سے روایت کرتے ہیں کہ کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ جب حضور اپنے دائیں جانب سلام پیرتے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے حتی حتی آپ کے چہرے کی ایک شک نظر دکھائی دیتی یعنی کہ آپ کی گال جو ہے آپ کو جو رخصار ہیں اوہ سائیڈ والے وہ نظر آتے وان یساری ہی اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو اس کسی کی بھی سج اور ایک روایت میں حتی حتی آپ کے دائیں گال کی سفید ہی دکھائی دیتی وان شمالی ہی اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے کی مثل حضرت امام حنیفہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور اپنے بائیں جانب دو سلام پھیرا کرتے تھے اب دیکھیں امام حضرات یہ حدیث غور سے دیکھیں اور دیکھیں امام کو جماز کیسے پڑھانی چاہیے حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنی سند سے ابراہیم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اور حضیفہ اور اب موسیٰ اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب ایک گھر میں جمع ہوئے فجالو یکولونا تو بس وہ کہنے لگے تقدم یا فلان اوہ فلان تم آگے بڑھو فلان تم آگے بڑھو نماز کے لئے تم آؤ نماز کے لئے فعبا تو فلان ہے نا تقدم یا فلان جس کو کہا نا فعبا اس نے انکار کر دیا جس کو کہا نا نماز کے لئے اس نے انکار کر دیا فقالا اس نے کہا تقدم انتا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن آپ آگے بڑھیں فتقدم تو آگے بڑھیں فصلہ بہم صلاحاتا خفیفتا وجیزتا انہوں نے ہلکی نماز بڑھے کونسی ہلکی نماز جس کے اندر قراء چھوٹی ہے اتم رکوع و سجود اتم رکوع و سجود رکوع بھی برا کیا اور سجدہ بھی برا کیا یعنی کہ قراء قیام چھوٹا کیا اور رکوع و سجدہ پورا کیا یہ نہیں کہ پورا سے مراد یہ نہیں کہ زیادہ لمبا کر دیا مناسب سا کیا فلمان صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا قال القوم قوم نکال اگر حافظہ اللہ حکم اور ابو عبد الرحمن آج ابو عبد الرحمن نے ہمیں حضور کی نماز یاد کرا دی کہ حضور بھی جب نماز پڑھاتے تھے تو قیام بالکل چھوٹا سا اور رکوع و سجدہ مکمل کرتے تھے ہمارے ہاں گیا ہوتا ہے لمبا ہوا لمبا کرام لمبا ہوا لمبا کیا اور رکوع و میں جناب یہ جھاٹتے یوں سار گیا اور یوں سار رہا میرے بھی کوشش ایسی ہوتی ہے کہ قیام بہت چھوٹا سا اور رکوع و سجدہ پورے ہوتے اللہ حضرت امام حنیفہ اپنے سلط کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید سے کہ داخلہ علی رسول اللہ وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے فوائدہ دہو یسلی انہوں نے حضور کو نماز پڑھتے پایا علی حسیر چھٹائی پر یس جدو علی جس پر آپ سجدہ کر رہے تھے حضرت امام حنیفہ اپنے سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ نماز سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھائی خائدن بیٹھ کر بھی پڑھائی قائمان اور کھڑے ہو کر بھی پڑھائی و مختبین اور احتبا کی حالت میں بڑھائی احتبا کی حالت ہوتی ہے پنڈلی کو پیڑ کے ساتھ ملا لینا کپڑے کے ساتھ یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پنڈلی کو دمو ساتھ اللہ بتا نہیں بیتھاو بین او بھی لگے دہی نہیں ایسے ہاں ایسے اور بیٹھ کر جو نماز پڑھائی ہے افتبا کی حالت میں جو نماز پڑھائی ہے یہ عزر کی بلا پر یعنی کہ امام بیٹھ کر نماز اگر کوئی ضرور ہدایہ کے اندر بہار شریعت کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر امام ہدایہ میں بقاعدہ ہے یہ مسئلہ درج ہے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو بیٹھنے والے کی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں ہدایہ کے اندر کتاب و سلاحات میں جو باب الامامہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ درج ہے پہلے جلد کے اندر امام اگر قائد ہے اور مسللین قائم ہیں تو وہ نماز امام کی پیچھے پڑھ سکتے ہیں آپ نے نماز بڑھائی بیٹھ کر کھڑے ہو کر اور احتباہ کی حالت میں حضرت وہی روایت امام حنیفہ اپنی سنت کے ساتھ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑھائی محتبین احتباہ کی حالت میں من رمضی دیکھو درہ کیا ہے رمض جگہ کا نام ہے کیا ہے کیا ہے اچھا من رمضی آنکھ کا درج تھا آنکھ میں درد تھا نا بچ رائن سے ہے نا درد کو کہتا ہے آپ نے اس طرح حال نواز کیوں بڑھائی درد تھا یعنی کہ عذر کی بنا پر آنکھ کی درد کہ مرض کی حالت میں جب مریض کی اقل چلیش گئی نماز کے وقت میں وہ کیا کرے گا جب مسئلہ پوچھا تو واپسی میں جواب کے طور پر لکھا سنت بیان کر کے روایت لکھی حضر جابیر بن عبداللہ سے کہ فرماتے ہیں مارد تو میں بیمار ہوا فایادانی نبی ہوں نبی پاک نے میری آیادت کی اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے وقت اغمی حالی یفی مارا دی تو میری بیماری میں مجھ پر بے ہوشی شاگ وجہ دی صلاح نماز کے وقت آیا فتوات دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو فرمایا اور آپ نے اپنے آگے دوسرا لفظ وضو ہے کیا ہے وضو وضو کہتے ہیں وضو کا جو پانی ہوتا ہے اسے وضو کہتے ہیں وسبالی یمین ودو ہی اور آپ نے اپنے وضو کے پانی سے مجھ پر اُڑھیلا فقالہ کا کیا فانتا یا جابیر جابیر کیسے ہو چھو مقالہ پھر آپ نے فرمایا صلی مستطاعتا جتنی استطاعت ہے نماز پڑھو بلو انتو میہ اگر تو اشارہ کرنا پڑھو ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا